دوتیہ وشوید کے بعد میں جرمنی کو دو بھاگوں میں بھی بھاجت کر دیا گیا پوروی جرمنی اور پسچمی جرمنی اور ان کے بیچ میں ایک دیوار بنائی گئی جس کو کی اکثر ہم برلین وال کے نام سے جانتے ہیں تو اس طرح سے جو برلین شہر تھا وہ بھی دو بھاگوں میں بھی بھاجت تھا پوروی برلین اور پسچمی برلین ایک بار کیا ہوا کہ پوروی برلین کے کچھ لوگوں نے بہت سارا کھوڑا اکٹھا کیا اور اس کو جو ہے انہوں نے پسچمی برلین کی طرف فیٹ دیا اب پسچمی برلین کے جو لوگ تھے وہ بھی یہی کام کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو بہت جرورت کی چیزیں تھیں جیسے کی بسکٹس تھے کھانے کا سامان تھا بہت سارے کینٹ فوڈز تھے اس کو اچھی طریقے سے پیک کر کے انہوں نے پوروی برلین کی طرف ڈال دیا اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی وہ دوسروں کو دیتا ہے تو دوستوں یہ بہت ہی مہدپون گھٹنا ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی وہ دوسروں کو دے سکتا ہے اگر آپ کے دل میں نفرت ہے تو آپ صرف نفرت ہی بانٹ سکتے ہیں اور وہی پہ اگر آپ کے دل میں پیار ہے تو آپ دوسروں کو پیار بانٹے گا اگر آپ خود گریب ہیں کنگال ہیں تو کیا آپ دوسروں کو دھن دے سکتے ہیں اگر آپ دوسروں کو دھن دینے کی نیت رکھتے ہیں دان دینے کی نیت رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو خود دھن جو ہے اس کو اکٹھا کرنا ہوگا وہ پیسہ آپ کو کمانا ہوگا اگر آپ گیان دوسروں کو دینا چاہتے ہیں تو جروری ہے کہ سب سے پہلے آپ گیان سیکھیں اور لوگوں سے اگر آپ بینہ سیکھے ہوئے سوچتے ہیں کہ کسی کو گیان دے سکتے ہیں تو آپ گیان نہیں دیں گے بلکہ آپ صرف اگ گیانتہ باٹیں گے تو دوستو یہ ایک بہت جروری چیز ہے کہ اگر آپ کے ساتھ میں کوئی وقتی برا بیوہر کر رہا ہے تو یہ آپ کی کمی نہیں ہے یہ اس وقتی کی کمی ہے کیونکہ اگر کوئی برا وقتی ہے تو وہ دوسروں کو صرف برائی باند سکتا ہے اور اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اپنے کو برا سمجھیں آپ یہ سمجھ دیں کی کوشش کریں کہ وہ وقتی سوہم برا ہے اور اس لیے وہ برائی باند رہا ہے اور اس لیے آپ برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے اگر آپ ایک اچھے وقتی ہیں تو اچھائی سے اس کا بدلہ دیں اور جب آپ اپنی اچھائی وہاں تک پہنچائیں گے تو اس کی برائی بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ سالوں بعد میں یہ جرمنی کے جو دو حصے تھے وہ ایک میں مل گئے اور آج جو ہے جرمنی دنیا کا سب سے مہتکنڈ سب سے امیر اور پروہاو سالی دیش مانا جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں نفرت کا جواب نفرت سے دینے کی بجائے پیار سے دینا چاہیے اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اس سماج کو بہتر بنا سکتے ہیں دیش مانا جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی